ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبھی کا فورس بائی اوشا میں تو آج ہم بنائیں گے بہتی ٹیشٹی مجھے دار مٹر پلاو کی ریسپی جو کھانا سبھی کو بہت پسند ہے اور یہ بہتی جلدی بن جاتا ہے تو چلیے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کٹوری رائز لیا ہے اور ایک بڑا برتن لیں گے اور اس میں ہم اس چاول کو رکھ لیں گے اور یہاں پر ہم اسے دو سے تین بار پانی سے اچھے سے دھو لیں گے تو چاول جتنا زیادہ ساپ دھولیں گے اتنا ہی پلاو دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے دیکھئے ہم اسے یہاں پر ایسے دھو لیں گے تو چاول کو ہم نے دھو لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو چاول ہے بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جائے اچھے سے پھول جائے تو 25 منٹ ہو چکا ہے چاول دیکھئے بلکل اچھے سے یہاں پر پھول چکا ہے تو مسالوں میں یہاں پر ہم نے ایک پیاج لیا ہے جسے ایسے لمبا سا کاٹ لیا ہے دو تیج پتے لیے ہیں دو چھوڑے ٹکڑے دالچینی کے لیے ہیں ایک بڑی لائچی لیے ہیں جسے ہم نے توڑ لیا ہے دو ہری لائچی لیے ہیں اس کو بھی ہم نے توڑ لیا ہے دو لانگ لیے ہیں دس سے بارہ کالی مریش کے دانے لیے ہیں تھوڑے سے ہم نے یہاں پر کیشو لیے ہیں اور ایک کٹوری فریش مٹر لیے ہیں تو پریشر کوکر کو گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ گھی ڈال دیں گے یا ریفائنڈ آئل پر آپ اسے سرسو کے تیل میں مت بنائیے گا تو اب ہم اس میں تیج پتے کو ڈال دیں گے اور جو بھی ہمارے کھڑے گرم مسالے ہیں ان سبھی مسالوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک بار چلا لیں گے مسالے بس اچھے سے چٹک جائیں اتنا ہی ہمیں یہاں پر بھوننا ہے تو اب ہم اس میں کاجو بھی ڈال دیں گے کاجو سے پلاؤ کا جو ٹیشٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو بچ اسے ہلکا غلابی ہونے تک ہمیں بھون لینا ہے اب ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے اور پیاج بھو بھی سوفٹ ہونے تک ہم اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے تو فرینٹس جو پلاؤ ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اور بہت ہی کم انگریڈینس یہاں پر لگتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاج ہے اب یہاں پر ہلکا سا بھون چکا ہے تو اسے بس تھوڑا سا ہم اور بھون لیں گے اس کا جو کچھا پن ہے بس وہ ختم ہو جائے تو پیاج بھی اب ہمارا یہاں پر اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک کٹوری فریش مٹر ڈال دیں گے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ اچھے سے ہم بھون لیں گے تو مٹر جو ہے فریش ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جو بجار میں پیکٹ والے آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو فرینڈز جو مٹر ہے دیکھئے اب اسے بھی ہم نے یہاں پر اچھے سے بھون لیا ہے تو جو ہم نے چاول دھو کے رکھا تھا اس کے پانی کو نکال لینا ہے اور اس میں ہم چاول کو ڈال دیں گے تو چاول کو ڈال لے کے بعد اسے اچھے سے بلکل ہم یہاں پر مکس کر لیں گے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ اس چاول کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو جو چاول ہے دیکھئے یہاں پر ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو جس کٹوری سے ہم نے چاول لیا تھا اسی کٹوری سے ہم ایک کٹوری پانی ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم آدھا کٹوری سے تھوڑا کم پانی اور لیں گے تو ایک سے سوہ کٹوری کے قریب ہمیں یہاں پر پانی لے لینا ہے نمک سواد انوسار اور اسے اب ایک بار اچھے سے چلا لیں گے تو فرینڈز ہم نے چاول کو تھوڑی دیر بھگو دیا تھا اس لیے ہمیں یہاں پر زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے نہیں تو چاول جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے کھلے کھلے نہیں بنیں گے تو اب ہم پریشر ککر کو بند کر دیں گے اور ایک سی ٹی آنے کا انتجار کریں گے تو ایک سی ٹی آ چکی ہے اس کا پریشر بلکل ختم ہو چکا ہے تو چلیے ہم ایک بار چیک کر رہتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلاو ہے بن کر یہاں پر ریڈی ہے اور اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے ایک بار ایسے چلا لیتے ہیں تو اسے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہم سر کر لیں گے تو چلیے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو فرینڈز پلاو بن کر بہت ہی ٹیشٹی یہاں پر تیار ہوا ہے اور اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کریے گا اسے آپ تیکھی چٹنی اور رائتے کے ساتھ سر کریں یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک دانہ یہاں پر بہت ہی کھلا کھلا بنا ہے تو فرینڈز اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے گھر پر جرور ٹرائی کرے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرے میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے ساتھی بیل آئیکن کو جرور پریس کرے تاکہ آنے والی اگلی نئے ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تھینکیو